سرکار فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں ہماری حقیقت ایک ہے جلوے دو ہیں وجود محمدیہ اور وجود حیدریہ ایک ہے میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں جو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا جو جز جز کا حصہ بن جائے پھر اسے اللہ نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ اللہ سمد کو کہتے ہیں اور سمد بے نیاز کو کہتے ہیں اور جز جز کا محتاج ہوتا ہے وہ سمد نہیں ہوتا یہاں مولا علی وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں جب ہر پیغام مولا کی زبان سے ایسا جاری ہوتا تھا کہ لوگ ششدر رہ جاتے تھے مولا مستقبل کی باتیں فرماتے تھے آئندہ کی باتیں بتاتے تھے جا رہے ہیں جنگ نہروان پر جنگ بھی بہتی منفرد جنگ ہے ایک ہی جنگ ہے تاریخ بشریعت کے اندر جسے جنگ نہروان کہتے ہیں وہ کام بھی علی نے کر کے دکھایا ہے تو ایک شخص دوڑتا وایا علی نہ جائیے یہ جنگ آپ کے لیے ناکام رہے گی آپ اس جنگ میں کامیاب نہیں لوٹیں گے حضرت فرمایا تم جانتے ہو کہ میں کامیاب نہیں رہوں گا کہاں آپ کا ستارہ گردیش میں دیکھا آپ نے کچھ لوگ اپنی حدوں کو نہیں جانتے اور آئیمہ کا حساب بھی لگا رہے ہوتے ہیں خبردار میرے بچے اور جوان یہ جو توتوں سے فال نکالنے والے بیٹھے ہیں یہ جو جگہ جگہ بورڈ لگائے بیٹھے ہیں یہ فال نکالنے والے اور تقدیر ہیں بتانے والے جن کے پاس علم ہو جن کے پاس آزا خانہ ہو وہ اپنی تقدیریں کہیں اور کھلوائیں گے جو اہل بیت کے چانے والے ہیں وہ فال والے نہیں کرواتے ہیں لکیروں پر نہیں چلتے ہیں ہم تو اگر اس دروازے پر آ جائیں تو مارے ہاتھ کی لکیریں بدل جاتی ہیں ہمارے تان لوگ اگر اللہم سزیرہ محمد نے لگا آپ کا ستارہ گردش میں یہ جنگ آپ کامیاب نہیں لڑ پائیں گے آپ ہار جائیں گے حضرت گھوڑی پر بیٹھ چکے تھے گھوڑا نہیں گھوڑی تھی مادہ تھی اتفاق سے پیٹ سے بھی تھی خدر کے حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے خاموش حضرت نے فرمایا یہ بتا دے وہ کون سا ستارہ ہے جب وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت آتی ہے نہیں پتا تھا اسے حضرت نے فرمایا تھا اچھا بتا میری گھوڑی کے سنگ کے نیچے کیا آئے گی میرے مولا نے فرمایا تو تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا تجھے زمین کا نہیں پتا پھر میرے مولا نے اپنی گھوڑی کے شکم پر ہاتھ رکھتے کوئی جب آپ نہیں تھا حضرت نے فرمایا تو تو سامنے کے چیز نہیں بتا رہا تو آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے سن سن میں نے جنگ کے بہت لڑی ہیں مگر جیسی جنگ میں یہ لڑنے جا رہا ہوں ایسی کامیاب جنگ میں نے لڑی نہیں میں تجھے جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے نو شہید نہیں ہوں گے ان کے نو بچیں گے نہیں اور حتی جب مولا یہ کہہ کر آگے بڑھے تو ایک چاہنے والے نے پوچھ لیا مولا ہمارے لوگ کون کون شہید ہوں گے تو میرے مولا نے پہلے بتا دیا کہ ہمارے فلاں 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 نام بتا دیئے کہ شہید کون ہوگا اور جو وہاں سے بھاگ کر جانے والے تھے جو بچ کے بھاگے مولا بھاگنے والوں کے نام بھی بتا دیا جی 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 علمہ مفتی جعفر حسین قائد ملت جعفریہ نے شرحہ لکھتے ہوئے جب اس خطبے کی شرحہ لکھی ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ دو افریقہ بھاگے دو آدن بھاگے دو یمن بھاگے ہو سکتا ہے دو افغانستان بھی بھاگے ہوں والی کی تلوار سے بچنے والے سلوات پڑھ لے درہا نبی کی دات میں توجہ ہے آپ ادرات کی عزیزان اگرامی اب یہاں یہ علم لے کر آنے والا گھرانا یہ وہاں سے غیرت لے کر آنے والا گھرانا وہاں سے عزت لے کر آنے والا گھرانا وہاں سے سخاوت لے کر آنے والا گھرانا یہ وہاں سے شجاعت لے کر آیا ہے جو ماں کی گود میں حیدر کہلائے جو گہوارے کے اندر کلہ اجدر کو چیر دیتا ہو شجاعت اس کی کس درجے پر ہوگی